سٹیغائل سواپ سٹک تے با دیبانے مونگا سامپلنگ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج ماجد خان بھائی آئیے اس نے فیس بک پر ایک ایڈ چلا آیا تھا اور ایڈ یہ تھا کہ آپ امریکن کھول بروڈ جو ہے اس بیماری پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں جو بھی لوگ ملکان کے علاقے میں تو ہم سے کانٹیکٹ کرے ہیں میں نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تو یہ کس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں یہ اس کا مقصد کیا ہے ماجد خان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے بی فارمنگ جو ہے اس کا کیا ہلپ کر سکتے ہیں میرے پاس تو آیا تھا میں تو سیمپل دے دوں گا انشاءاللہ سیمپل کے جو چیزیں ریکوائیڈے اور لائے ہوا ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں یا یہ جو ہلپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا تو آپ کا کر لیں یہ خود اپنے زبان سے آپ کو بتائے گے کہ یہ کس طرح آپ کا ہلپ کر سکتے ہیں ماجد خان بھائی پلیز آپ توڑے دیٹیل دے دیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا میرا جو ریسرچ ہے وہ ہنی بیز میں تو ویسے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ کاز ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور جو کہ پیتوجینک بکٹیریا ہے پینابلس لاروی ایک بکٹیریا ہے جو کہ ہنی بیز میں امریکن فول بروڈ یہاں پر ہمارے علاقے میں پشتوں میں ہم اسے سخاب بیماری کہتے ہیں یا پھر کینسر بھی کہتے ہیں یا اس کے علاوہ چکر بیماری جو ہے وہ بھی ہم اسے کہتے ہیں تو میرا ریسرچ ہے میں عبداللخان انیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیاس میں نے ملاکو انیورسٹی سے کیا ہے وہاں پر بھی میرا جو ریسرچ تھا وہ ہنی بیس پر تھا لیکن اب جو میرا جو ریسرچ ہے وہ توڑا مختلف ہے ہم یہ امریکن فول بروڈ ڈیزیز کی جو آزیو ایجنٹ ہے پینبلس داروہ اس کی سرچ کر رہے ہیں بہت سے فارمز کا میں نے وزٹ کیا سیمپل کلیکٹ کی اب انشاءاللہ ہم اس بائی سے ملے انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کی کہ میرے فارم میں جو یہ امریکن فول بروڈ جو بیماری ہے وہ پیل رہی ہے آپ لہٰذا اس طرح کریں کہ اس میرے فارمز سے سیمپل لیں اور اس پر لیبورٹری میں ریسرٹ کر کے پھر ہمیں بتائیں کہ یہ کس وجہ سے کاز ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آئے ان سے بات کریں گے یہ جو ہمارے پاس امریکن فول بروڈ کی جو ڈیزیز ہے جب یہ ایک فارم میں لگتی ہیں تو اس کی پھر بہت سے وجوہات ہے لیکن وجوہات تو بہت سے نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو پینبلس داروی بکٹیریا ہے وہ جلدی ریپیڈلی جو ہے یہ کاز ہو سکتے ہیں اور کون سے یہ ہمارے پاس جو فور کاسٹ ہے یہ جو ورکر ہے یہ فیمیل ہے یا کیون ہے تو یہ کون سے کاسٹ میں کاز ہوتی ہے تو ہمارے پاس جب لاروی پیدا ہوتی ہے یا جب یہ ایک لینگ کرتے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بچے ہوتے اس کے انڈے ہوتے اور جو انڈے دس دنوں سے کم ہوتے اس میں یہ ریپیڈلی کاز ہو سکتے ہیں یہ اس طرح یہ پنجاب کے علاقوں میں یا ہمارے پاس جو تالگان اور یہ مکرک یہ سارے علاقے جو ریسرچ ہوئی ہیں اور اس ریسرچ کے مطابق لیٹریچر ریو ہم نے بھی کی ہے کہ کس طرح پھر یہ پیلتا ہے تو یہ سارے سارے فارم کو یہ ختم کر سکتا ہے اس کے پھر ہم دو طریقے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک تو ہم جن جن باکسوں میں یہ بیماری لگی ہوتی ہے ان کو ہم دپنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم اس کو جلائیں گے اسی دو طریقے دو طریقوں سے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اب بہت سی دوائیاں آئی بھی ہیں اور ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی دوائی تیار کر لے اور اس کے اوپر ہم پر استعمال کر لیں گے اتنا لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اگر کسی کے فارم میں بھی یہ امریکن فول بروڈ ہے اس کی بہت آسان سی پہچان ہے جب کسی باکس میں یہ پرزنٹ ہوگا تو آپ ایسا کریں کہ ماچس کی جو تیلی ہے وہ آپ لے لیں اور ایک گر ہوتا ہے اس کو ہم گوم کہتے یا کوم کہتے یا ہائیو جو ہوتا ہے اس میں آپ اس کو ڈال لیں اگر اگر وہ اپنا تریڈ لائک لاروی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اگر اس کو اس میں ماچس کی تیلی ڈالیں گے اگر وہ اس نے تار جیسا کوئی سٹرکچر بنایا تو اس کی یہ ظاہری مثال یہ کیا ہوگا یہ امریکن فول بروڈ ہوگا یہ میری ریسرچ ہے اور انشاءاللہ میری ریسرچ کمپلیٹ کر کے آپ سے لے گا ریسرچ کر لے گا ہمارے مکیو والے کا یہ خوش قسمت ہے کہ ہمارا جو بیماری باکس میں آتا ہے اس پہ کوئی ریسرچ کرے اس سے آپ ڈرنا نہیں ہے کیونکہ بیماری ہر چیز میں آتا ہے لیکن اس پہ پر ریسرچ ہونا اور پھر اس پہ آگے کام کرنا یہ بہت لازمی ہے تو یہ ہمارا خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں ماجد جیسے لوگ ابھی ہے اور اس پہ کام کر رہے اور اس پہ ریسرچ کر رہے اس کے لئے دوائی پھر دونتے ہے کہ کون سا دوائی آپ دے دے تو پھر ختم ہوگا تو انشاءاللہ اس سے ہم بہت سے کام سیکھیں گے اس بیماریوں کا دوائی سیکھیں گے اور اس ماجد جیسے بھائی اس کا آپ برپور تعاون کرے اس کو اپنے فارم میں لے آئے اس کا جو بیماری آپ دکھائے سمپل لے لے گا یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے تو اگر آپ نے بھی اپنے بیماری کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے تو سکرین پہ ایک نمبر شو ہوگا ماجد بھائی کا اس کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کر سکتے اور اپنا جو سیمپل ہے اس کو سند بھی کر سکتے چاہے جدر سے بھی ہو تو دوستو امید کرتے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں پھر میں لیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستوں دوستinho کرم ہمت کرم کرم موری کا جرہ بڑا تم سے ہے تم بارہ پانچولی کا بارہ سترون اللہ لوں بارہ پانچولی روکی مطاق بارہ روکی 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 مطاق روکی 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 روکی